السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں سب اچھا بچو چپٹر نمبر ٹویلف اور یہ ہے تھیورم تھیورم ہم نے کافی دیر سے چھوڑا ہوا تھا نہیں کیا چلیں اب کر لیتے ہیں کیونکہ باقی سارا سلیبوس آلموسٹ ہو گیا تو تھیورم کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں اچھا جی اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں اور اردو میڈیم والے بھی سمجھ لیں ویسے میں ان کا علیدہ سے بناوں گا کیونکہ اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم اس میں پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے سارا اردو میں کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ لیں سمجھ لیں زرہ سمجھنے میں بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس میں کرتے کیا ہیں دیکھیں جب آپ کو سوال آنا ہے تو سوال آنا ہے صرف سٹیٹمنٹ کا یہ جو لائنیں ہیں دو تین یہ لکھی ہوں گی اور باقی اگلا سارا کام آپ نے خود کرنا ہے ان کو سمجھ کے کہ اس میں کہا کیا ہے اس نے اور ہمیں کرنا کیا ہے اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں آگے اب اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے کیا چیز ہے اس کے اندر تو دیکھیں جی اس میں کیا لکھا ہے کوئی ایک پوائنٹ ہوگا on the right by sector right by sector کے اوپر اب یہاں ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ right by sector ہوتا کیا ہے right by sector ایک سیدھی لائن ہوتی ہے لیکن اس میں یہ دو properties ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ right ہوتا ہے اور bisector بھی ہوتا ہے right کا مطلب یہ ہے کہ وہ 90 کا angle بنائے گا اور bisector کا مطلب کہ جس لائن کے اندر سے وہ گزرے گا اس لائن کو دو equal حصوں میں convert کر دے گا آدھا حصہ ایک طرف ہو جائے گا اس لائن کا اور آدھا ایک طرف ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں right by sector alpha line segment کسی line segment کے اوپر یہ line آتی ہے is equal distance وہ کہتا ہے equal distance بھی ہوگا equal کا مطلب ہوتا ہے برابر اور distance ہوتا ہے فاصلہ کہ مناسب اور برابر فاصلے پر ہوگا from its end point اس کے end point سے آپ ذرا diagram سے سمجھیں پھر زیادہ اچھی سمجھ آئے گی یہ اس کی diagram ہے اچھا آپ دیکھیں ہے کیا اس نے کہا ہے کہ یہ right by sector ہے LM ٹھیک ہے LM ایک لائن ہے سی دی اور یہ AB کیونکہ کوئی اور لائن ہوگی تو اس کا right by sector ہوتا ہے تو یہ AB لائن ہے جس کا یہ right by sector ہے جس کے اندر سے یہ گزر رہی ہے لائن ٹھیک ہے اب right by sector کیوں ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں ہم نے show کر آیا ہے کہ یہ 90 کا angle بنائے گا AB کے ساتھ اور C point میں سے ہو کے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور جب C point میں سے گزرے گا تو C point اس طرح کا آئے گا کہ A سے لے کے C تک اور B سے لے کے C تک یہ distance برابر ہوں گے بائسیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم آدھا آدھا کر دیتے ہیں تو یہ جو line AB ہے یہ آدھی ہو جائے گی C point کی وجہ سے کیونکہ LM جو ہے وہ C میں سے ہو کے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک point سمجھ آ گیا آپ کو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو right by sector ہے ہمارا یہ جو LM ہے اس کے اوپر کوئی point لے لیں یہاں ہم نے یہ P point لیا ہے کوئی point لے لیں یہ جو point ہے اس line segment کے جو end points ہیں یہ B point اور A point یہ اس کا end point ہے آخری آخری point تو P کا فاصلہ A تک اور P کا فاصلہ B تک یہ آپ اس میں برابر ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں proof کرنا ہے کیونکہ جو end پہ جیس بات کرتا ہے وہ proof کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ثابت کر کے دینا ہے اسے کہ P سے لے کے A تک اور P سے لے کے B تک یہ آپ اس میں برابر ہے PA is equal to PB یہ ہمیں ثابت کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں statement کو پڑھ کے ہمیں چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے بتا کیا رہا ہے اور ہمیں ثابت کیا کرنا ہے اس طرح سے چیزیں اور دیکھیں جو آپ کا theorem ہوگا theorem کی یہ جو diagram ہے یہ سب سے اہم چیز ہے سب سے اہم سب سے اہم اس لیے کہ اگر آپ کی diagram غلط ہو جائے آپ نے statement کے لحاظ سے diagram نہیں بنائی diagram کسی اور theorem کی بنا دی ہے تو پھر آپ کا سارا ہی theorem غلط آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملنا سمجھ آگئی اگر یہ صحیح ہوگی تو پھر وہ جو چیک کرنے والا ہے باقی چیزوں کو بھی چیک کرے گا پھر ان کے نمبر دے گا اب numbering ہوتی کس طرح سے آپ کو پتہ یہ جو theorem ہے یہ آٹھ نمبر کا ہوتا ہے ایک نمبر آپ کا یہ جو diagram ہے اس کا اپنا نمبر ایک ہی ہے لیکن یہ صحیح ہوگا تو باقی نمبر ملنے ہیں پھر ایک نمبر یہ given کا ہوتا ہے ابھی میں یہ سمجھاتا ہوں یہ کیا چیزیں ہیں ایک نمبر given کا ہو گیا ایک نمبر proof کا ہو جائے گا جو ہمیں یہ لکھنا ہے یہ ہم لکھتے ہیں نا تو ایک نمبر اس کا ہے ایک نمبر یہ construction کا ہے تو مل کے یہ جار نمبر بن جاتے ہیں باقی رہا کے چار نمبر وہ آتا ہے اس proof کے اندر یہ جو statement اور reasons ہم نے بناتے ہیں نا تو ادھر statementیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر اس کی reasoning لکھتے ہیں تو statementوں کے تین number ہے یہ اس کے تین number ہے ٹھیک ہے اور یہ جو reasons ہم لکھتے ہیں اس کا ایک number ہے ایک number one ٹھیک ہے تو ملا کے total 8 بن جاتے ہیں for example اگر آپ ریزننگ آپ کو یاد نہیں رہتی اور آپ یہ نہیں لکھتے باقی سارا آپ نے لکھا ہے تو آپ کو سات نمبر پھر بھی مل جانے صحیح ہے لیکن شرط کیا ہے ڈائیگرام صحیح ہو تو ڈائیگرام کا ہونا صحیح یہ بہتر ہے اوکے اب اس کو ذرا باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں ڈائیگرام ہم نے سمجھ لی کہ اس طرح سے ہے اب دیکھیں given given کیا ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہمیں اس نے statement کے اندر بتا دیئے کہ ایسے ہوں نہیں اب دیکھیں کیا کیا اس میں given تھا کہ ایک line ہے LM ظاہر ہے یہ جو ہماری line LM ہے جس کو ہم right by sector کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہی ہے intersect کر رہی ہے cut کر رہی ہے وہاں سے the line segment AB کی جو line ہے اس کو intersect کر رہی ہے اس میں سے گزر رہی ہے اور ظاہر ہے کہاں سے گزر رہی ہے at the point C C point میں سے گزر رہی ہے لیکن کس طرح سے گزر رہی ہے such that کہ وہ جو LM ہے وہ AB کے perpendicular ہے یہ perpendicular کی نشانی ہے امود کی perpendicular کی LM اور AB ایک دوسرے کے perpendicular ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے ہم نے بتایا right right کا مطلب ہی ہے یہ perpendicular ہو اور bisect کا مطلب کہ اس کو آدھا آدھا کریں اور ساتھ ہے دیکھیں آدھا آدھا کی بھی اس نے یہ information دے دی ہے and AC is equal to BC ٹھیک ہے کہ AC اور BC یہ آپس میں متماسل یہ word ہم اردو میں متماسل use کرتے ہیں congruent AC is congruent to BC نارمل ہی ہم اس کو equal کہا دیتے ہیں لیکن یہ equal کے اوپر نا یہ نشان ہم لگاتے ہیں المدہ کا یہ جب geometry کرتے ہیں نا تو highly equal to نہیں لگتے اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ یہ side اور یہ side جو ہیں وہ ہی دوسرے کے equivalent ہیں برابر ہیں ایک دوسرے کے meaning ہے وہی ہوتا ہے برابر ہونے کا تو یہ ساری چیزیں اس نے statement میں بتائی بھی ہیں کہ ایک وہ perpendicular ہے sorry وہ کیا ہے right bisector ہے جو AB میں سے گزر رہا ہے اس کو bisect کر رہا ہے اس پر 90 کا angle بنا رہا ہے یہ ساری given تھی اس لئے ہم نے یہ سارا given کے اندر لکھا ہے اور پھر ایک اور بات ہمارے پاس given میں ہے کہ P is a point on LM کہ یہ جو LM line تھی اس کے اوپر ایک پی point ہم نے لیا ہوگا ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہمیں پتہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمیں ثابت کیا کرنا ہے proof کیا کرنا ہے کہ P سے لے کے A تک اور P سے لے کے B تک برابر ہو تو وہ ہم نے آگے proof میں اس کو لکھ دینا ہے تو دیکھیں میں نے proof میں صرف یہی لکھا ہے کہ to prove کیا ہے کہ PA line جو ہے وہ PB line کے equal ہو اس کے equivalent ہو اس کے برابر ہو متماصل ہو جو آپ کہنا ہے اس کو کہہ لیں برابر اور construction تھوڑی سی کرتے ہیں construction یہ ہم نے کی ہے کہ ہم نے P کو A سے ملایا P کو B سے ملایا یہ dotted dotted lineیں جو لگائیں ہیں یہ construction ہے کیونکہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں ہمارے پاس triangleیں بن جائیں گے P سے P, C, A یہ ایک triangle ادھر بن جائے گی اور ایک triangle ادھر کو بن جائے گی تو یہ construction ہمیں کرنی ہے کہ P کو A سے ملانا ہے اور P کو B سے ملانا ہے تو وہ ہم نے construction میں لکھ دینی ہے یہ دیکھیں join P P کو ملائیں with point A and B تو یہاں تک یہ آپ کا آدھا theorem ہو گیا اب آج ہیں proofs کے اوپر اب proof میں دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ کو دو triangleز مل جانی ہے ایک یہ P, C, A والی اور یہ ایک P, C, B والی ان دونوں triangle کا ہم نے آپس میں موازنہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس موازنہ کرتے کرتے ہم نے کیا کرنا ہے دونوں triangleوں کو ایک دوسرے کے برابر لے آنا ہے اور جب برابر ہو جائیں گی تو پھر ہم کہیں گے لوگ بھائی جو کے برابر ہیں تو پھر P, A اور P, B بھی آپس میں برابر ہوں گے تو یہ ہم نے یہ ذرف کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم یہ لکھیں گے in triangle in triangle a, c, p and b, c, p یہ جو بیچ میں علامت ہوتی ہے اس کو ہم مطابقت کہتے ہیں اردو میں correspondence کہ یہ correspond کر رہی ہیں ان دونوں کا ہم موازنہ کرنے لگے ہیں اس triangle کا اس triangle کو ہم آپس میں دیکھنے لگے ہیں کہ یہ کیسے آپس میں ہوتی ہیں اب دیکھیں اس میں پہلی reason یہ ہم کہیں گے کہ a, c اور b, c آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے اور یہ given کے اندر ہے یہ ہمیں اس نے بتایا ہے کیونکہ a, c اور b, c کیا چیزیں تھیں a, c ہماری یہ line ہے اور b, c یہ line ہے چونکہ وہ intersect کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ آدھی آدھی ہے اور یہ given کے اندر ہم نے یہ لکھا ہے کہ a, c اور b, c برابر ہے تو اس لیے ہم نے یہ reason اس کو دینی ہے کہ a, c, b, c کیوں برابر ہے اس لیے کہ وہ given کے اندر ہے پہلے سے پتا ہے ہمیں پھر ایک اور چیز ہم لکھ رہے ہیں کہ angle یہ جو line ہوتی ہے یہ angle کی ہوتی ہے ایسے گھر کے angle a, c, p برابر ہے angle b, c, p کے اب یہ جو angle دکھاتے ہیں تو angle اکثر یہ جو ہم تین چیزیں لکھتے ہیں a, c, p تو یہ c کے اوپر angle بن رہا ہوتا ہے ادھر بھی یہ c پہ بن رہا ہے لیکن یہ کون سے angle ہے یہ والے angle a, c, p یعنی کہ c کے اوپر یہ والا angle اور جب b, c, p کی بات کریں گے تو c ادھر والا ہے تو یہی c لیکن ایک دفعہ ادھر والا ایک دفعہ ادھر والا اور یہ دونوں برابر کیوں ہیں کیونکہ 90 کے angle ہے ہے نا یہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ perpendicular تھا right تھا اس لیے 90 ہے تو وہ آپس میں برابر ہوں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں angles برابر ہیں as کیوں برابر ہیں as p, c is perpendicular to a, b کیونکہ وہ دونوں دوسرے کے perpendicular 90 کا angle بنا رہے ہیں so each angle is 90 degree ٹھیک ہو گیا اور ایک اور چیز ہم نے ان کی برابر بتانی ہے اور وہ ہے pc is equal to pc اب دیکھیں یہ بڑی interesting چیز ہوتی ہے یہ ہے نا pc pc لے کیسی ہی تک تو یہ جو line ہے وہ اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے سانچی دیوار ہے ایک ہی دیوار ہے اور دونوں ہمسائے ہوں اس پر لینٹر ڈالاو ہے ٹھیک ہے تو اس دیوار کو یہ بھی use کر رہی ہے وہ بھی use کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو pc اس کے لیے بھی وہی ہے اس کے لیے بھی اور دونوں برابر ہی ہوں گے ظاہر ہے تو یہ common ہے اس کے لیے ہم وہ word use کرتے ہیں common کہ pc is equal to pc اور وہ common اب اب جناب دیکھیں یہ ایک تھیورم ہوتا ہے کہ triangle کی مسلسوں کی دو سرئی تین چیزیں اگر آپس میں برابر ہو جائے نا تو پھر وہ دونوں triangle totally ایک دوسرے کے equal ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں یہ ایک side دونوں triangle کی ایک ایک side برابر آئی ہے ایک ایک یہ بھی side ہے اور ایک ایک angle ہے تو تین چیزیں ہو گئی نا دو sideیں اور ایک angle ان کا آپس میں برابر ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ triangle acp اور triangle bcp برابر ہو گئی ہیں کیوں برابر ہوئی ہیں sas postulate side angle side کیونکہ ہم نے یہی ثابت کیا ایک اوپر side تھی ایک پھر angle تھا ایک پھر side تھی تو وہ postulate لگا کے دونوں برابر ہو گئی ہیں اور جب دونوں triangle برابر ہو گئی ہیں تو اب ان کی ہر چیز برابر ہے تو ہم نے جسٹ کہہ دینا کہ لو بھائی اب تو pa اور pb بھی آپس میں برابر ہے صحیح ہے تو یہ کیونکہ triangle آپس میں equal ہو گئی ہیں ہر چیز equal ہو گئی ہیں ان کے angles equal ہو گئی ہیں بار بار لکھیں سے اور ڈائیگرام صحیح بن